یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیچے بہت ہی زبردست ہمارا گی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے اور کڑائی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گینٹوں پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ لیتے ہوں گے یہ پورا ایک کلو کا جار ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ابھی کتنا گی پڑا ہوا ہے اور ماشاءاللہ یہ تقریباً جو ہے نا ڈیڑھ کلو کے قریب بن ہے اور اسی طرح ہوتا ہے کلو میں نے بہت کم بتایا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کا دودھ اس سے بھی زیادہ گاڑا ہوگا تو آپ کا گی اس سے بھی زیادہ بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویری جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی زبردست گھر پہ دیسی گی بنانے کی ریسپی کے ساتھ آج کل دودھ بھی بہت مہنگا ہے اور دیسی گی بھی تو ایک لیٹر دودھ کے ساتھ ایک کلو دیسی گی آپ کیسے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں اور خالص گھر کا بنا ہوا دیسی گی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کو بھی نہ سکپ کیے اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ پوری ریسپی کو اچھی طرح سے فالو کرتے ہوئے مجھ سے بھی زیادہ گی گھر پہ تیار کر سکیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ایک لیٹر دودھ کے ساتھ آپ کس طریقے سے ایک کلو دیسی گی تیار کر سکتے ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کے گھر میں ڈیلی ایک لیٹر دودھ آتا ہے اسے آپ پہلے گرم کریں گرم کرنے کے بعد اس کو روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دیں اس کے بعد دو گھنٹے آپ اس کو فریج میں رکھ لیں تو اس طریقے سے بلائی آ جائے گی آپ اس کو اتار لیں اور جتنا گھڑا آپ کا دودھ ہوگا اس کے حساب سے ایک کلو گی سے بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں جمع یہ میرے پاس جو دودھ ہے وہ بالکل عام جو دکان سے ملتا ہے وہ والا دودھ ہے کوئی گھڑا بہت زیادہ دودھ نہیں ہے اور اسی سے میں نے جمع کیا ہے اس کو اس طریقے سے اتنی ساری بلائی جو ہے وہ ایک لیٹر سے نکل آتی ہے دیلی اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے اس کو روزانہ آپ نے نکال کے ایک بول میں ڈالتے جانا ہے کوئی بھی بول آپ فریزر میں رکھ لیں اس میں ڈالتے جائیں فریزر میں اگر آپ اس کو نہیں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا اور آپ کی بلائی جو ہے وہ ساری خراب ہوگی کلر بھی چینج ہوگا اور وہ اس کا ذائقہ بھی سارا ختم ہو جائے گا یہ ایک مہینہ اسی طرح نارمل دودھ کے اوپر سے یہ میں نے اتاری ہے اس کو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ابھی فریزر میں سے نکالا ہے جب بھی آپ نے مکھن بنانا ہو تو آپ نے دو تین گھنٹے پہلے فریزر میں سے نکال دینا ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے دو تین گھنٹے پہلے یہ ساری میں نے صرف ایک ماہ کی کٹھی کی ہے اور یہ میں نے پہلے سے نکال کے رکھی ہوئی ہے جب اس طرح روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو اب اس کو ہم نے جاگ لگا دینی ہے دے مکس دو تین گھنٹوں کے لیے چھوڑ دے اس کے بعد ہم اس کا مکھن بنائیں گے اور اس کو بھی اسی طرح میں پہلے میلٹ ہونے دوں گی پھر اس کو بھی میں ایک چمچ جو ہے نا وہ دہی کا اس میں ڈال دوں گی اس ملائی کو بھی میلٹ ہونے کے بعد میں نے جاگ لگا دی تھی اب یہ ساری جمبل آئی ہے نا ہمارے پاس اس کو شامل کر لینا ایک بڑے سے برتن میں اور اگر تو سردیوں کا سیزن ہے تو آپ اس میں جو ہے نا وہ نیم گرم پانی ڈال دیں تھوڑا سا لیکن اگر گرمیوں کا سیزن ہے تو روم ٹیمپریچر پہ جو پانی ہے نا وہ آپ اس میں تھوڑا سا ڈال دیں اسی برتن میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی یہ پانی ڈالنے کا جو میں نے بتایا اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اس کو اگر نہیں رکھیں گے تو مکھن جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا اب دوسرا برتن جو تھا وہ بھی اس میں ڈال لیں گے اب یہاں پہ میرے پاس یہ والی مدانی ہے اس کے ساتھ میں دو منٹہ کی رسک کو چلا لوں گی لیکن اگر آپ کے پاس مشین والی مدانی ہو آپ وہ لے سکتے ہیں وہ بھی نہ ہو تو ہینڈ وکسر کی مدد سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکھن آنا شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے ہمیں چاہیے کہ بالکل لسی سے الگ ہو دو تین منٹ کے بعد اس طریقے سے ہو جائے گا کم یا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے آپ کی کریم کے حساب سے بس اس طریقے کا ہونا چاہیے اب وہی بات کہ گرمیوں کا موسم ہے تو اس طریقے سے پانی یا تھنڈا برف والا اس میں شامل کرنا ہے اور پھر سے تھوڑا سا اسے چلا لینا ہے اگر یہ آپ کو مشکل لگے تو ملک شیک والے جگ میں ڈال کے بھی آپ مکھن بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ماشاءاللہ بنائے اب اس کو ہم اکٹھا کریں گے سب سے پہلے اس کو ساف کرنا ہے مکھن کا کام جب بھی آپ کریں ہاتھوں کو اچھی طرح سے ساف کر لیں کیونکہ یہ والا کام ہاتھوں کے علاوہ کسی بھی چمچ وغیرہ سے اچھی طرح سے نہیں ہوتا مدانی کو میں نے ساف کر لیا اب تھوڑا سا اس کو ہلا لینا اور سارا مکھن اس کو اکٹھا کر کے ہم نے نکال لینا بسم اللہ اگر آپ دیکھیں گے نا کہ خالص دودھ لیں گے تو پھر اس سے بھی زیادہ آپ ماشاءاللہ بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا نارمل دکان پر جو دودھ ملتا ہے نا گائے اور بینس کا مکسی اور پانی ملا ہوا یہ اس طرح کا تھا اور پورا مہینہ بھی اسی طرح کا لے کے تو میں نے کیا ہے اور اس طریقے سے آپ برطن کو کریں نیچے بھی لگا ہوتا ہے وہ سارا بھی ہم نے نکالنا ہے اور یہ جو لسی بچگی ہے جس طریقے سے میں نے بتایا نا کہ ملائی کو فریزر میں رکھ کے جاگ لگا کے استعمال کریں تو اس طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں تو اس لسی کی آپ جو نا کڑی بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں کیونکہ اس میں نہ تو سمیل ہوگی کسی قسم کی اور نہ ہی یہ لسی خراب ہوگی لیکن اگر آپ نے فریزر میں رکھ کے یا کسی اور طریقے سے کیا ہے تو پھر اس میں سے بہت سمیل بھی آتی ہے اور یہ خراب بھی ہو چکی ہوتی ہے پھر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے مکھن سارا نکل چکا ہے اب ہم اس کا گیبنا نا شروع کرتے ہیں اب کڑائی رکھ لوں گی میں چھولے پہ کوئی کھلا برطن لینا ہے تاکہ جب مکھن ہمارا بوائل کھائے نا تو پھر باہر نہ گیرے اب اس میں ڈال کے تو اچھی طرح ملٹ ہونے تک ہم نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے پھر اس کے بعد کچھ شامل کریں گے تاکہ جلدی گی بن سکے اب اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے ہم نے اسی طرح ملٹ ہونے دینا ہے مکھن سارا ملٹ ہو چکے اب یہاں میرے پاس ہے گندم کا آٹا آدھا کپ ہے تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون کے برابر ہے یہ ڈال کے تو مسلسل ہلاتے ہوئے ہم نے اسی طرح اسے پکنے دینا ہے تو انشاءاللہ جلد ہی جو ہے نا وہ گیے لگ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر گی آنا شروع ہو چکا ہے اب گی کو پکانے کے دوران بھی ایک چیز جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے اس کو پکانے کا طریقہ آپ نے نہ تو اسے بہت زیادہ جلا لینا ہے کہ اس کے اندر سے سمیل آنا شروع ہو جائے اور کالا کالا ہو جائے اور نہ ہی آپ نے کچھا رکھ لینا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اسے سالوں محفوظ نہ کر سکے اس لیے اس کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کتنا آپ نے پکانا ہے اس کو یہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیچے بہت ہی زبردست ہمارا گی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اوپر والا سارا مٹیریل ہے یہ اچھی طرح سے پک جائے اور آٹا ڈالنے کا آپ فائدہ دیکھیں کہ دو سے چار منٹ مجھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا زبردست گی جو ہے نا وہ نیچے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی بس دو منٹ ہم اور پکائیں گے اسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب مجھے اس کو پکاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ذرا چیک کریں کہ کتنی جلدی گی نکلا ہے کون اس طریقے سے نکالتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ باکس میں اور یہ بھی دیکھیں کہ نیچے سے ماشاءاللہ کڑائی دیکھیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا بہت ہی کارامد ریسپی ہے جس طریقے سے میں خود تیار کرتی ہوں وہی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے بلکل جو ہے نا سو فیصد اس کا ریزلٹ آتا ہے خود بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اب اس طریقے سے جو نا کوئی برطن راکھ لینا ہے راف سا پاس چھنی لے لینا ہے اور ہم نے اور یہ جو چیز ہے اس کو بھی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی آپ کوئی حلوہ وغیرہ اس کا چینی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بنائی کر کے بنا لیں دیسی گی والا اتنا مزیدار آٹے کا حلوہ تیار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کرتے ہوئے سارا دیسی گی جو ہے وہ الگ کر لینا اور اوپل والا جو مٹیریل ہے وہ الگ کر لینا میں اسی اب سائیڈ پہ کروں گی تاکہ ہمارا گی جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہ پکے اور کالا نہ ہونا شروع ہو جائے اس کو بھی ایسے ہی ادھر جمع ہونے دینا ہے ایک ہم نے اس کا جو کترہ ہے نا دیسی گی کا یہ بھی نہیں زائع کرنا ماشاءاللہ دیکھیں پانچ منٹ میں دیسی گی بن کے تیار ہو گیا جس کو گینٹوں اوپر رکھ دیتے ہیں اور پھر بھی کڑائی جو ہے نا وہ ذرا بھی صاف نہیں ہوتی اور اس کو جو ہے نا صاف کرنا ایک پرابلم بن جاتا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ذرا بھی نہیں لگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست دیسی گی بن کے تیار ہوا ہے اور یہ بلکل ایک لیٹر اگر آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے تو اسی طریقے سے بلائی کٹھی کرتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ ایک لیٹر سے بھی زیادہ ایک مہینے میں دیسی گی خود گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور کڑائی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گینٹوں پکانے کی ضرورت نہیں ہے مکھن کو صرف پانچ منٹ پکائیں اور یہ زبردست دیسی گی جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا یہ بلکل وہ ریسپی ہے جو میں خود گھر پہ بناتی ہوں اور یہی سوچ کے میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ اسی طریقے سے آپ بھی بنائیں اور فائدہ حاصل کریں جب آپ یہ والا گی ایک مرتبہ تیار کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ سے اگلی بلائی آپ کٹھی کرنی شروع کر دیں جب تک ایک مہینے میں یہ والا گی ختم ہوگا تب تک آپ پھر سے جو ہے نا آپ کی بلائی ماشاءاللہ اتنی ہو چکی ہوگی کیا پھر سے اتنا ہی گی جو ہے نا وہ کٹھا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جتنے میں آپ پورے مہینے کا دودھ لیتے ہیں ایک لیٹر روزانہ کا اس کا ہاف جو پیسے ہیں نا وہ آپ کے دیسی گی میں چلے جاتے ہیں میں جسی علاقے میں رہتی ہوں دو ہزار میں دیسی گی ایک کلو ملتا ہے اور ایک مہینے میں جو ہے نا دو ہزار سے زیادہ کا گی آپ نکال سکتے ہیں بس تھوڑا سا آپ نے خیار رکھنا ہے اور پوری ریسپی کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ سو فیصد ریزلٹ آئے گا اس سے بھی زیادہ ریزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا اور یہ جو ہے تھوڑا بہت کم زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں میرا یہ والا جو جار ہے نا یہ جو چینی کے جار ملتے ہیں وہ ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ لیتے ہوں گے یہ پورا ایک کلو کا جار ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ابھی کتنا گی پڑا ہوا ہے اور یہ ایک مہینے کی پوری میں نے دن کاؤنٹ کر کے تو میں نے بنائی تھی وہ بلائی اور ماشاءاللہ یہ تقریباً جائے نا ڈیڑھ کلو کے قریب بنائے اور اسی طرح ہوتا ہے کلو میں نے بہت کم بتایا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کا دودھ اس سے بھی زیادہ گاڑا ہوگا تو آپ کا گی اس سے بھی زیادہ بنے گا امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنے بیل کا ایکن پریس کرنے تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تک کے لیے ویلی جھانڈی نوٹی کی طرف سے اللہ حافظ